پرانوں کے انسار ایک رات راجہ اندردیو کے سپنے میں بھگوان وشنو آئے انہوں نے کہا کہ وہ ہے وامن پومان ندی کے کنارے پر جائیں اور وہاں پر انہیں ایک نیم کے لکڑے کی لٹھے کی تلاش کرنی ہے جس کے پاس انہیں نیل مادو ملیں گے اور اسے وہ لے کر آئیں اور ان کا مندیر بنائیں اسی کے انسار وہ ہے ایک ندی کے کنارے گئے جہاں پر انہیں سچمچ میں ایک لکڑی کا لٹھا ملا اور اس کے پاس انہوں نے ایک نیلی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی جب انہوں نے نیلی چیز چمکتی ہوئی دیکھی تو جھک کر انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا راجہ کو ایک سٹرونگ شکتی محسوس ہوئی راجہ نے فیصلہ کیا کہ اسی لکڑی کے لٹھے سے ہی مندر میں مرتی کا نرمان کروائیں گے راجہ کو اب مندر میں مرتی بنانے کے لیے مرتی کار کی تلاش کرنی تھی راجہ کے بہت تلاش کرنے کے بعد بھی اسے کوئی مرتی کار نہیں مل پا رہا تھا جو بھی مرتی کار مرتی بنانے کے لیے آتا تھا وہیں مرتی بنانے میں سفل نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ہر بار کوشش کرنے پر اس مرتی کار کے سبھی اوجار ٹوٹ جاتے تھے ایک دن پھر بھگوان وشو کرما مرتی کار کا روپ دھار کر راجہ کے پاس آیا اور بولے کہ میں مندر میں مرتیوں کا نرمان کروں گا پرنتو میری یہ شرط ہے کہ مجھے کوئی اکیس دنوں تک ڈسٹرپ نہیں کرے گا اندر کوئی نہیں آئے گا لیکن ابھی چودہ پندرہ دن ہی بیٹے تھے کہ مہارانی بیچین ہو گئی انہوں نے اپنی بیچینی میں آ کر مندر کے دروازے کو کھول دیا جس کے بعد انہوں نے اندر دیکھا کہ مرتیاں تو بنا رکھی ہیں لیکن انہوں نے تین مرتیاں بنا رکھی ہیں جو ابھی ادھوری تھی ایک مرتی انہوں نے بھگوان جگنات کی بنائی تھی اور دوسری مرتی انہوں نے بھگوان جگنات کے بڑے بھائی ویر بدر کی بنائی تھی اور تیسری مرتی سبدرہ رانی کی بنائی تھی لیکن تینوں مرتیاں ابھی ادھوری تھی مرتیوں کے ہاتھ پیر نہیں بنے تھے ابھی بہت کام باقی تھا لیکن اپنی شرطوں کے ٹوٹنے کے کارن کام ادھورا رہ گیا تھا اسی لئے جگنات مندر میں تینوں مرتیاں ایسی ہی ہیں ہم بات کر رہے ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں ہیں